ایک بڑی بزنی رائے ہے کہ یہ اس کے بھیلاؤں کا اصل سبب جو ہے وہ جرسل چمگاگر ہے یا پتے بلیاں اس طرح کی چیزیں جو قومیں کھاتی ہیں یہ جرسی زیادہ کر اسی سے بھیلتے ہیں اس کی ایک نیزر یہ بتایا جاتی ہے کہ وہ ساری چیزیں جو محمد ہیں محمد کا مطلب بھی آپ نے مجھوں کو ضرور بلاتے ہیں ان میں اور انسان کے کریکٹر میں جنیادی دور پر کچھ چیزیں مشرق ہوتی ہیں لہذا یہ جرسی جردی بھیلتے ہیں پاکستان کے ایک ساجدان نے یہ تحقیق کی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے سور کا گوشت آیا ہے یا جنہوں نے لونی اس طرح کے بلیاں اس طرح کے چیزیں ساکھ آئی ہیں پورونا وائرس کا زیادہ خطرہ ان کو ہے جنہوں نے حرار کھایا ان کو اس کا خطرہ بہت کم ہے تو میں آپ کی توجہ اور پھر قرآن کی اس آیت کے طرف مجھول کرانا چاہتا ہوں جس میں اللہ جللہ شان ہونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائیں فرمائیں یہ ملت وہ ملت ہے یہ آپ کا ذکر ہو رہا ہے ملت اسلامیہ کا ذکر ہو رہا ہے یہ صحابہ کا ذکر ہے یہ مسلمان وہ ہیں یہ اس رسول کی اطباہ کرتے ہیں جو کسی سے نہیں پڑا مگر اس کا دل علمِ الہی سے محور ہے رسول نبی الہمی وہ نیکی کا ہن دیتا ہے برائے سے رکھتا ہے وَيُحِلُّ لَوْمَ تَيِّبَات اور وہ اچھی چیزوں کو ان کے لیے حلال پراب دیتا ہے يُحِلُّ لَوْمَ تَيِّبَات اور بُری چیزوں سے منع کرتا ہے حلال پار چھیلوں کے کھانے تو اپن دیتا ہے حلال دراب دیتا ہے اور جو خبیص چیزیں ہیں ہونکے کھانے سے منع کرتا ہے ریاضہ الہی ایمان اللہ جللہ شان و غورت و حسان سے جو مسلمان کا مینیوں ہے جو مسلمان کی خوراک کا چاٹ ہے وہ غیر مسلموں سے بہت مختلف ہے غیر مسلم نے صرف اپنا پیٹ بڑھنا ہے ہم نے اپنا پیٹ نہیں بڑھنا اپنے دل کی دعا بھی کرنی ہے اپنے روحانیت کا بھی اراج کرنا ہے ریاضہ مسلمان کا کھانا بھی نہ یہ دوسری چیزوں سے مختلف ہے اور یہ قلق برو ہے کہ جو خوراک ہم کھاتے ہیں بہت چیزوں کو وہ ناجائز کرا دیا گیا ہے بہت چیزوں کو جائز کرا دیا گیا ہے تو میں عرض یہ کرنا ہوں کہ جو ہم خوراک کھاتے ہیں اس خوراک کا ہمارے جسم پر اثر ہے ہمارے نفسیات پر اثر ہے اور ہمارے روحانیت پر اثر ہے جو روحانیت نہ بھی مانے وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ خوراک کا ہمارے جسم پر بھی اثر ہے اور ہماری نفسیات سوچ اور فکر پر بھی اثر ہے اس لیے اللہ جلدہ شام ہونے جو قرآن میں جو ہمیں تعلیم دی یا رسول اللہ نے تعلیم دی اس میں ایسی چیزیں کھانے سے ہمیں پان رکھا گیا ہے ایسی چیزیں جن کے اندر خون خالی کا بیلو ہے جن کے اندر ظلم کا بیلو ہے زیادتی کا بیلو ہے ان کے کھانے سے بھی مسلمان درمونا کیا گیا تاکہ یہ نہ ہو کہ ان چیزوں کے ان خون خال جانوروں کے کھانے سے انسان میں بھی خون خالی آ جائے اور وہ جانور جن کی سریش میں زلط اور رسلائی اور پستیہ جس طرح گدہ ہو گیا اس کے کھانے سے بھی منع کیا گیا حالانکہ یہ خون خال نہیں ہے مگر اس میں کوئی ایسی خانیاں اور اس کی عادت ایسی ہے کہ وہ عادتے گدے والی انسانوں میں نہ آ جائے اور خون خال جانوروں کو کھانے سے منع کیا گیا تاکہ یہ عادتے بھی انسانوں میں مندقل نہ ہو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سیابی رجل کے یا رسول اللہ یہ لوڑی کے بارے میں یا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں تو آپ نے فرمایا میں یا رسول اللہ فرمایا کوئی انسان لوگ نہیں کہا سکتا ہے اس میں پھر رسول اللہ نے رسول جو ذاتم بیان فرمایا آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا جانواروں میں ہر وہ جانوار جس کی کنچلی ہیں یعنی یہ تیل دانتیں جس طرح کتا ملی ہیں فرمایا اس کا کھانا حرام ہے اور پرندوں میں ہر وہ پرندہ جو اپنے شکار کو پنجوں میں پکڑتا ہے اس کا کھانا حرام ہے کیونکہ یہ خون خال جانوار ہیں لہٰذا اگر کوئی مسلمان یہ چیزیں استعمال کرے گا اس کی طبیعت میں خون خالی آئے گی اس لیے خنزیر کا گوشت ہی حرام ہے خنزیر کا گوشت حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جانواروں میں سب سے زیادہ بے غیرت جانوار ہے جانواروں میں سب سے زیادہ بے غیرت اس محنے میں کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھنا ہر جانوار جو نر جانوار ہے وہ اپنی مادہ کے پاک دوسرے کسی نر کو نہیں آنے دیتا مضائمت کرتا ہے گروں میں آپ دیکھ رہیں مربو تک یہ بات ہے مگر یہ جو خنزیر ہے یہ اتنا بے غیرت جانوار ہے کہ یہ اس کریکٹر سے یہ خالی ہے لہٰذا جن قوموں میں خنزیر پا جاتا ہے وہاں بوائے فرینڈ اور گرر فرینڈ رکھنے کے پر کسی کے مانچے پر شکر نہیں پڑتی چونکہ یہ بے غیرتی اسی خنزیر کے کھانے کی وجہ سے ہی ان کے کریکٹر میں چلی جاتی ہے لہٰذا یہ جو یہ میں اس کی حضر کرنا ہوں کہ ان چیزوں کا کیونکہ انسانی نفسیات پر اثر ہوتا ہے ایک شخص نے کہا یہ جو بیڑیا ہے اگر اس کو آدمی کھائیں تو پھر کیا ہوگا فرمایا جو آدمی بیڑیا کھائے گا اس میں کوئی خیر کی دوکو نہیں ہو مقصد یہ ہے کہ جو آدمی بیڑیا کھائے گا وہ بیڑیا کا کردار ہی اس میں نمونار ہوگا لہٰذا یہ جتنی چیزیں ہیں جو چریف نے حرام کرا دی ہیں اب آج اس سے اگر یہ چیز اخد ہو رہی ہے کہ چمگادر اس کی وجہ سے اور اس کے گوشت کھانے کی وجہ سے یہ بیماری منتقل ہوئی ہے تو آج دنیا کو اس پر نظر سانی کرنی ہوگی انہیں مسلمانوں کا مینیو اپنا ہوگا مگر عجیب بات یہ ہے کہ قدر صورتحال یہ ہے لوگوں کی آنکھیں کھول رہی ہیں چائنہ میں لوگ مسجدیں کھول رہے ہیں ہمارے ہم مسجدیں بند کرنے کی تقریف ہو رہی ہیں وہاں مسجدیں کھول رہے ہیں کہتے ہیں مسلمان جاؤ وہ کہتے ہیں تمہارا خدا بڑا سخت ہے تم جاؤ اپنے خدا کے سامنے حاضر ہو جاؤ اور وہ اس کے سامنے تم دعا کرو تاکہ ہمیں اس چیز سے نجام دلے موسیقی